بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نو جنوری اور دن ہے منگل کا پی ٹی آئی کا ایساک سب سے اہم معاملہ ہے بلے کے نشان کا معاملہ بلے کے نشان پہ آج یہ بڑی پیش رابط ہوئی ہے کہ دو رکنی بینچ جو پشاورہ ایکوڈ کا ہے اس نے سماعت کی ہے اور اس سماعت میں ویسے تو وہ بڑی طویل سماعت تھی لیکن ایک بلندر جو اسکندرستان راجہ کا پکڑا گیا ہے اس کا تحریک انصاف کو بہت بڑا فیصلہ فائدہ ہونے جا رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے تحریک انصاف نے جو اپنا وہاں پر کیس لڑا بیریسٹر علی زفر صاحب نے اور بیریسٹر گور صاحب نے انہوں نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ جناب انہوں نے ہمیں جب ہم نے اپنے انٹر پارٹی الیکشن کروایا اور اس کا ریکارڈ جمع کر آیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ ہی جاری کر دیا اور بلے کا نشان لے لیا انہوں نے ہمیں کوئی شکوز نوٹس جو ہے وہ جاری نہیں کیا تھا عدالت نے ان سے پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں نہیں ان کو شکوز نوٹس جاری کیا انہوں نے کہا معاملہ پہلے چل رہا تھا پہلے ہم نے کیے تھے انہوں نے کہا نہیں آپ اتنا بڑے اقدام کرنے جارے تھے کہ آپ بلے کا نشان ایک جماعت سے اس کا اسیمبل لینے جارے ہیں اور آپ اس کو شکوز ہی نہیں کر رہے آپ اس کو بتائیں نہیں رہے کہ ہم تمہارا یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تمہارا یہ جو انٹرپارڈی الیکشن ہے اور ہم ایکسٹریم سٹیپ لینے جارے ہیں لیکن اس سے پہلے تمہیں نوٹس کر رہے ہیں تو اس کا کوئی جواب الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس نہیں تھا آج ایک اور بارداد کی گئی آج بارداد یہ کی گئی کہ کال کوئی واقعہ وہاں پہ ہوا تھا فائرنگ کا اس کو بنیاد بنا کے آج جو ہے وہ ہرتال کا اعلان کروا دیا گیا وکلا جو وہاں کی تنظیم ہے اس کے ذریعے آج اس سے ہوا یہ کہ جب وہ ان سے تنظیم سے اعلان کروا دیا گیا ہرتال کا تو بہانہ یہ بنایا گیا کہ جو فریق ہیں اس کیس میں جو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ عددار بن کے جو عدالت میں گئے تھے کہ جناب ہم انٹرپارڈی الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور موقع نہیں دیا گیا ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ جناب ہرتال ہے وکیل پیش نہیں ہو رہے ہرتال کے وجہ سے تو اب عدالت نے کل صبح نو بج تک یہ معاملہ جو ہے وہ ملتوی کیا ہے سماد ملتوی کیا ہے اور عدالت نے کٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ اگر کل جو ہے وہ ان کے وکیل آئے تو ان کو سن لیں گے ورنہ فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تقریباً سولہ گھنٹے کے اندر سولہ گھنٹے بعد جو ہے وہ بلے کے نشان پر فیصلہ ہو جائے گا اچھا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کل سپریم کورٹ میں بھی لگا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں یہ کل لگا ہوا ہے ساڑھے نو سے لے کے گیارہ کے درمیان اس کی سماد ہونے لیکن کیوں کہ اس دوران پشاورہ کورٹ میں سماد چل رہی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ حمد خان صاحب پیش ہو کے اس سپریم کورٹ کو یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ کل تک کے لیے جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ آ جائیں گے کوشش ان کی شاید یہ ہو کہ معاملہ پینڈنگ رہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت ڈسپوز آف کر دے اور کل تک اس کو پینڈنگ رکھ لے تو یہ بارال نوکال پتہ چلے گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ پشاورہ کورٹ کو فیصلہ کرنے ویسے تو جو آج کی کربائی ہے اس میں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کو مل جائے گا جتنا بھونڈا جتنا گھٹیا جو ہے وہ یہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور وجہ ایک ہی ہے ایک شخص ضائفت مجرم جس کو لائے گیا تھا جس کو یہاں لاکے انہا دھلاکے اور اس کو بڑی پارسہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے عدالتوں نے اس کو پارسہ بنا دی ہے ڈیکلیئر کر دی ہے لیکن عوام کی نظروں میں آج بھی عوام کو پتہ ہے کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے کون لٹیرہ ہے اور عوامی عدالت میں جو ہے وہ جو چوروں ڈاکو لٹیروں کو کلین چٹ دینے والے ہیں وہ بھی ننگیا اور گندے ہو رہے ہیں اور جو لائٹلا ہے وہ تو پہلے سے ہی گندہ ہے اور ننگا ہے لوگوں کی نظر میں اور یہ ہے کل اب بلے کا معاملہ جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا تو کل اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو اس طرف آج ہی نیب نے مزید جو انکوائریز ہیں اور جہاں جہاں شریف خاندان کے خلاف کسی ادارے میں کوئی پچھلے تین دہائیوں کا کوئی کیس پینڈنگ ہے کوئی انکوائری پینڈنگ ہے کوئی انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے کوئی چوری ڈکیتی لوٹ مار کا کوئی معاملہ بھی پینڈنگ ہے نا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال نکال کے ختم کیا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے آج بھی نیب نے کوئی شریف خاندان کے حال سے جو ان کے باس پینڈنگ چیزیں وہ ختم کر دیں وہ بند کر دیں مطلب وہ کیے پہلے ہے لیکن میں خیال خبر آج تفصیل سامنے آئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اب اس وقت نواز شریف اتنا لاتلہ ہے کہ ہر جگہ پہ جس طرح سے وہ آپ سرچ نہیں کرتے کہ نام لکھتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ کوئی ڈیٹیلز ہو ہر یعنی انڈکر اپشن ہو نیب ہو باقی سارے ادھاریں وہ لکھتے ہیں نواز شریف یا شریف صرف لکھتے ہیں کہ شریف جتنے آ رہے ہیں کہیں شباز شریف نہ ہو کہیں مریم نواز شریف نہ ہو کہیں نواز شریف نہ ہو کہیں جو ہے وہ کوئی اور شریف نہ ہو تو شریف لکھتے ہیں گوگل کرتے ہیں گوگل نہیں کرتے یعنی وہاں سرچ مارتے ہیں کلک کرتے ہیں سرچ میں جو جو شریف آتے ہیں کہ ان میں سے کسی شریف کا تلوک شریف خاندان سے نہ ہو اگر ہے تو وہ کیس فوری تو اور پر بند کر دی جائے یہ اس ملک کے اندر نظام چل رہا ہے یہ اس ملک کے اندر اہم نظام کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اندھیروں میں لے کر جا رہے ہیں ملک کو کہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کا بجائے استحاب کرنے کے دیکھیں یہ ملک اس صورت میں آگے جا سکتا ہے جب چوری ڈکیتی لوٹ مار کرنے والوں کو آپ سریعام فانسیاں لگائیں آپ ان کو مثال بنائیں یہاں پہ کسی چوک چوراہے میں ان کو فانسی دیں لائیو دکھائیں کہ یہ فانسی لگ رہی ہے اور جو چور ڈاکوں لٹیرے قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو قبروں سے نکال کے آپ الٹا لٹکائیں اور آپ میسی دیں کہ جناب اس ملک میں آپ چوری ڈکیتی اور لوٹ مار کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ملک آپ مزید اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا اب اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن وہ کیا رہا ہے چوروں ڈاکوں لٹیروں کو چن چن کے ان کے کیسز بند کیا جا رہے ہیں کوئی آپ بڑے سے بڑے چوروں ڈاکوں کا نام لیں اس وقت وہ ہمارے نظام کا سب سے بڑا لادلہ ہوگا یہ ہمارے ملک اندر نظام چل رہا ہے دوسری طرف عمران خان کے اوپر مزید سختیاں بڑھ رہی ہیں عمران خان کی آج جو ہے وہ ایک اور نو مہی سے متعلق واقعے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور آج جج محمد بشیر نے عمران خان صاحب کی زمانتیں مسرط کر دی ہیں میں توشہ خانہ اور الکادر ٹرسٹ کیس میں دونوں میں عمران خان کی زمانتیں جو آپ مسرط کر دی ہیں میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ جو یہ توشہ خانہ کیس ہے نا اس کے حوالے سے آپ ساکر بشیر صاحب کی یوٹیوب چینل پر جائیں اور ایک ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے جو ساکر بشیر صاحب نے کی ہے سویل رشید صاحب کے ساتھ وہ آپ ویڈیو سنیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ توشہ خانہ کیس ہے کیا کیا زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے سویل رشید صاحب نے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے وہ میں ایکسپلین کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر جس طرح سے تیاری ہے ان کی سویل رشید صاحب کی زبردست طریقے سننے نے بتا ہے تو آپ ضرور سویل رشید صاحب کا انٹریو جا کے اور ساکر بشیر صاحب کی یوٹیوب چینل پر سنیں کہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ ایک کروڑ اسی لاکھ کا جو گفت تھا جس کو نوے لاکھ روپے دے کے اور رکھا گیا تھا جو تشہ خانہ کا اس کی قیمت لگوانے کی کیسے کیسے کوشن کی گئی جب ساری کوشن ناکام ہو گئی باہر سے ایک بندے کو اسے قیمت لگوائی گئی اور قیمت لگوائی گئی ہے کوئی تین ارب سولہ کروڑ اور اتنی کوئی وہ ساری انہوں نے تفصیل بتایا اور انہوں نے سارا بتایا ہے کہ کیا 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 انتہائی بھونڈا کیس اچھا اس میں بھی آپ آج جتوشہ خانہ میں عمران خان صاحب پر فرد جنبی آد ہو گئی ہیں اور القادر میں بھی فرد جنبی آد کرنے کے لئے قابض تقسیم کر دی ہیں دیکھیں دو وکلہ ہیں عمران خان کی لیگل ٹیم میں جو اس کیس میں جاتے تھے جو انتصال سینٹ پنجھوتا صاحب اور نہیں میتر پنجھوتا یہ بہت ٹاف ٹائم دے رہے تھے جج محمد بشیر صاحب کو اگر آج یہ اندر ہوتے تو فرد جنب لگنی نہیں تھی لیکن ہوا کیا کہ ان دونوں کو آج باہر روک لیا گیا ان کو نہیں جانے دیا گیا کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ ٹاف ٹائم دے رہے تھے جج محمد بشیر صاحب کی جو وارداتیں ہیں جو دونوں بنی ہیں جس طرح کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں جج محمد بشیر صاحب تو یہ ان کو روکتے تھے یہ درخواست نظر کرتے تھے اس کا ان کو جواب دینا پڑتا تھا آرڈر کرنا پڑتا تھا جج محمد بشیر صاحب کو اب نہ تو وہ بیچارے اتنے جو ہے وہ اس وقت جو آپ کہیں کہ جس طرح سے بھونڈ انداز سے وہ چیزیں چلا رہے ہیں ان کے پاس لکھنے کو کچھ ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر درخواست نظر کریں گے مجھے اس پر ججمنٹ فیصلہ لکھنا پڑے گا فیصلہ لکھوں گا وہ اوپر چیلنج ہو جائے گا تو بہتر ہے ان کو باہری روک لو اور ان کو باہری روک لیا گیا انداز سے پہجوتہ اور نئی مہدر پہجوتہ کو اور وہ اندر جا ہی نہیں سکے تو یہ اب عمران خان صاحب پر ایک ایس میں فرد جرم لگا دی گئی ہے ایک میں آگے تاریخ مقر کر دی گئی ہے ٹرائل ان کا تیز سے چلایا جائے گا اور اب عمران خان صاحب کی جو زمانت کی درخواستیں ہیں جو محترد ہی ہیں یہ اب جائیں گی پاکستان کے عظیم ترین جج انصاف قبول بالا کرنا مالے جج پاکستان کی تاریخ میں ایسے کم جج گزریں جسٹس آمیر فاروق صاحب جسٹس اسلامبادہ کورٹ یہ ان کے پاس جائے گا اور پھر یہ ایک سماعت ہوگی پھر اس پر نوٹسز ہوں گے پھر دوسری سماعت ایک ہفتے بعد ہوگی پھر ایک وکیل آئے گا پھر وہ چھوٹی مانگے گا پھر چلتے چلاتے ہو سکتا ہے درمیان مجاج صاحب بھی چھوٹی پہ کوئی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور اس کے بعد پھر کر آکے کوئی ڈیڑھ ماہ بعد مسترد ہوں گی زمانتے امنان حان کی اس وقت تک جو نظام چل رہے ہیں امنان حان کے والے سے ڈیڑھ دو ماہ بعد مسترد ہوں گی زمانتے پھر یہ سبری کورٹ میں جائیں گی پھر قاضی صاحب اس کو لگائیں گے پندرہ دن بعد اور پندرہ دن بعد وہ سرداد تارک مسترد صاحب کے پاس لگا کے اور سرداد تارک مسترد صاحب پھر نوٹس کریں گے ایک ماہ کا اور ایک ماہ کے نوٹس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو جا کے اور زمانتے دیں گے تو یہ ہے اس وقت امنان خان کے کیسز میں جو ہمیں موجودہ سسٹم جو ہے عدالتوں کے اندر جو اس وقت رائجل وہ جیسے کہتے ہیں وقت جو نظام ہے امنان خان کے والے سے وہ تو یہی ہے تو اب یہ معاملہ جائے گا ورحال اسلامباد ہے کوٹ میں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کل دس جنوری ہے کل ٹربینلز جو ہیں جو الیکشن لڑنے والے پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں جن کے نائنٹی پرسنٹ کے قائزات آرز نے محصورت کیے تھے وہ چیلنج ہوئے ایکسیکٹ بھی ہو رہے ہیں مزید ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں ٹربینلز سے کل ٹربینلز کے پاس آخری دن ہے دس جنوری اور کل ٹربینلز جو ہیں وہ اس حوالے سے فائنل فیصلے سنانے کے پاباند ہیں اور کل جب ٹربینل فیصلے سنا دیں گے ان کے اس کے بعد جو متاثرہ فریق ہوگا ان فیصلوں سے وہ پھر جائے گا ہائی کورٹس میں اور پھر اسی طرح سے ہوتے ہوتے یہ معاملات سارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے اور سپریم کورٹ میں آپ کتنے جلدی لگتے ہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ نواز شیف کا کیس تو ہے نہیں یہ قاضی فائزہ صاحب شام چھے بجے تک بیٹھ کے سنیں گے یہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کے آنے جو کیسز ہیں تو اس میں قاضی صاحب کتنی جلدی لگا کے اور مسترد کرتے ہیں یا کتنا ڈیلے کر کے اور پی ٹی آئی کا رستہ سے رک جائے گا اگر وہ قاضی صاحب ڈیلے کریں گے کیسز پی ٹی آئی کے رستہ رک جائے گا اور اگر الیکشن ہوتے ہیں جو کہ مجھے نہیں ہوتے میں نظر آ رہے تو اس سے پھر نونلی کو فائدہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے مین لوگوں کے قاضیات ویسے ہی جو ہے وہ ریجیکٹ ہوں گے وہ مدان میں ہوں گے نہیں تو اس طرح سے نونلی کو فائدہ ہو جائے گا تو یہ ساری شریف خاندان کو اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ادارہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ سپرین گوٹ اپ پاکستان ہیں وہ جس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور نواز شریف کہا جو جو چیز اس کی پینڈنگ ہے وہ وہ کیسز لگا کے اور وہ اس کا راستہ جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں اللہ تعالی رحم کرے بارے مولک پہ مجھے اپنے دعوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ